موسیقی 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 ان کے لئے اتنی شورٹ نوٹس میں لگ بگ ناممکن ہوگا تو میں آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سینٹرز جو ہے ایگزامنیشن کے لئے یا نیٹ کے ٹیسٹ کے لئے وہ اپنی سٹیٹس میں رکھے جائے سٹوڈنٹس کے لئے دوسرا یہ کہ کشمیر میں جمعہ کشمیر میں جو اکیڈیمک ہیئر انہوں نے چینج کیا اپنی منمرضی سے چینج کیا جمعہ میں تو مارچ کا اکیڈیمک ہیئر جو مارچ سے شروع ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہمیشہ سے ویسے ہی چلا آتا ہے کشمیر ویلی میں ویدر کے لحاظ سے ہماری جو اینویل ویکیشن ہوتی ہے وہ وینٹر ویکیشن ہوتی ہے اور ہمارا اکیڈیمک ہیئر جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے ایمیجیئٹ بعد ہی ہمارا یئرلی ویکیشن شروع ہو جاتا ہے تو جو ویکیشن کا جو پرپز ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وینٹرز پرولانگڈ ہوتے ہیں ہماری سمہ ویکیشن نہیں ہوتی ہے ہماری یئرلی ویکیشن جو ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہے انہوں نے اکیڈیمک یئر جو چینج کیا جو مارچ میں لائے اس سے ایک تو ویکیشنز کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی ختم ہوا وہ پرپل سرونی ہوتا ہے دوسرا بچوں پہ جو ہے وہ ڈبل ایفرٹس کا جو ہے ان پہ لوڈ پڑتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہاں کے کلائمٹ کو وہاں کی جیوگرافی کو نظر میں رکھتے ہوئے اکیڈیمک یئر کو چینج کرے ایز ایٹ ووز ارلیئر ہر چیز میں ایک نشان ایک ملک وغیرہ یہ لانا انریزنبل چیزیں لانا صحیح نہیں ہوتا ہے کنٹریکچول لیکچرز جو ہے ہمارے ریاست میں ان کے حوالے سے کوئی کلیر کٹ سکیم لائی جائے کلیر کٹ روڈ لائی جائے وہ اور ایج ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں سکولرز ہیں ہمارے وہ کنٹریکچول بیسز پہ کام کر رہے ہیں ریاست جمہو کشمیر میں ابھی تک آگا روح اللہ اور بیروزگاری کی بات کیوں اس بیروزگاری کی جہاں بہار نظر ڈالتے ہی آپ کو بیروزگار نظر آئے گا ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہیں کہیں ہر پروگرام میں ہمیں بیروزگاری کی بات نظر آتی ہے ہمارے ہاں وادی کشمیر میں جو ایک پیریفری پہ ہے ایک آرڈر پہ رکھا ہے وادی کشمیر جمہو بھی ویسا ہی ہے اور پیریفری کے ہوتے ہوئے یہاں کے حالات کی میتنے یا روزگار کے مواقع پنپ نہیں سکیں سرکار نے بڑی سکیموں کا اعلان بھی کیا ہے لیکن ابھی گراؤن پہ وہ سب نظر نہیں آ رہا ہے جو سرکار بتا رہے ہیں ابھی تک روزگار کے جو انویسٹر تھے ابھی روزگار کے حوالے سے جو ہمارا کوزم سیکٹر تھا بڑا تو ضرور ہے لیکن اوورال جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے اس کے لئے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے تو بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لئے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار فرام کرنے کے لئے سرکار کھاو کو مصبت قدم اٹھانے پڑیں گے پارلیمنٹ میں کشمیر کے لیڈر آغا روح اللہ کی آواز گنجی اور ساب ظاہر ہے سو افیسا جس طرح پہلے بتایا ہے نہ ہوا دس بیس پرسنٹ ہوگا تو بہت ہو جائے گا ان فرس انسٹنس میں لیکن بہت کچھ ہوا آج سری ناغر میں بھی سری ناغر کے شیر کشمیر انٹرناشنل کنوکیشن سینٹر میں کچھ دکھایا جا رہا تھا انہیں فلم کہتے ہیں اور یہ فلم وہی ہے جو زندگی کی بھی اکاسی کرتی ہے حالات کی بھی اکاسی کرتی ہے اور اس فلم میں فلم کنکلیو جو سری ناغر میں منقد ہوا یا جمہو کشمیر کی لیفٹنگ گورنر منوئی سینہ مہمان خصوصی تھا اور اس کنکلیو کا دوران تہذیب کی بات بھی ہوئی تمندن بھی ہوا کشمیر کا روائیتی ونمون روف اور دوسرے گانے بھی ہوئے لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایک فلم پالسی کی بات بھی جمہو کشمیر کی لیفٹنگ گورنر منوئی سینہ نہیں کی منوئی سینہ نے اس فلم پالسی کے حوالے سے بھی بتایا اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ ایک سنگل ونڈو سسٹم ونڈو پورٹل بھی ہے وہ آج لنجھ کیا جا رہا ہے اور اس فلم پورٹل کی وجہ سے دوریاں جو ہیں تشواریاں جو ہیں سب کو کم اور خطر کیا جائے گا کچھ فلمیں بھی دکھائی گئی اور فلموں کے حوالے سے کچھ انتظامیاں نے پچھلی فلم پالسی کی حوالے سے کچھ خامیوں کا احتراب بھی کیا اور انہیں دور کرنے کا کہا بھی منوئی سینہ نے کہا کہ سنگل ونڈو سسٹم ہے اور سنگل ونڈو سسٹم ہے ہدایہ کار ہو کلمکار ہو پروڈوسر ہو فلم شوٹنگ ہو سب کو آسان بنانے کے لیے برپور اقدامات اٹھا جائیں گے منوئی سینہ جامو کشمیر کی لیفٹنگ آرنر اور سی ناغر میں فلم فیسٹیول کی آج کی تقریب یہ سچ ہے گرنڈیو ریلیسنسیپ کی طرح سینیما اور جمعو کسبیر کے سنبت میں بھی تمام اتار چلاؤ دیکھیں انیک شنوکیاں بھی ہلی اور دسکوں تک الگاؤ یا میں کہوں کی ویرہ کا دنس کی شلہ یہ میرا کہنا کو یدی سے لگتی نہیں ہوگی جو لوگ بھی کلا سنسکرتی کے اس پاورفل میڈیم سے جوئے دیا وہ اس سنبند کی سنویدانہ کو اچھی کلتے سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کموراج کپوریا یا شوپڑا جیسے مہام فلمیٹر کے لیے جنو کسمی مارکوس شوٹنگ دیسٹینیسن نہیں بلکہ کلچرل آرگنیزم گواہ کتا تھا اور اس لیے پچھلے پانچ ورسوں میں کہ پوسش بھی جب مطسمیر اور سینیما کے سنبندوں کو پھر سے سدف کے ساتھ کیسے جوڑا جائے اس کے لیے انیک پیاس ہوئے صرف سوٹنگ ہی نہیں بلکہ سینیما تھییٹر کی سنسکتی کو بھی پچھلے چار وقتوں میں ہر ناظرین یہ تقریب سینیاغر کے اس کے اسیسی میں ہو رہی تھی اسی تقریب کے دوران آج ہمیں وہ بات معلوم ہوئی جس کے لیے ہم شہر سینیاغر کے رہنے والوں کو مبارکباد دینے دینا اپنا فارس مجھے اور واقعی میں شہر سینیاغر کو مبارکباد کیونکہ یہاں بتایا گیا معلوم ہوا کہ شہر سینیاغر کو ورلڈ کرافٹ کانسل انٹروناشنل نے ورلڈ کرافٹ سیٹی کے طور پر اب کی بات نامزد کیا ہے یعنی شہر سینیاغر ورلڈ کرافٹ سیٹی کے طور پر نامزد ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے ہمارے کرافٹ کیلئے خوشی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے آزم کی بات لیکن اب سیاست کی بات کریں تو سیاست میں پچھلے دن انہوں آپ کو یاد ہوگا عثمان مجید یہ اپنی پارٹی کے نائب صدر تھے اور اپنی پارٹی کے نائب صدر ہونے کے بعد انہوں نے پچھلے دنوں اپنی پارٹی سے علایدگی کا اعلان تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ہینلز پہ اپنی پارٹی سے علایدگی کے حوالے سے جو پوسٹر ہوتے ہیں ان کو اپنی پارٹی کے جو پوزشنز ہوتی ہیں ان کو ختم کیا تھا اور تب خدشات نہیں بلکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے اور بہتر طور پر آج ہوا اور آج بانڈی پورا کی پوری جو ان کے ساتھی ہیں اس سمیت عثمان مجید نے اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استفاہ دیا عثمان مجید صاحب کا وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ ایم ایل ای بھی رہ چکے ہیں بانڈی پورا سے جیت بھی چکے ہیں اور اپنی پارٹی کا استفاہ دینے کے ساتھ ساتھ ان نے بتایا کہ اپنی پارٹی کا بانڈی پورا کا پورا یونٹ بھی استفاہ دے رہا ہے لیکن ابھی عثمان مجید کے استفاہ کی خبر آئی رہی تھی کہ بانڈی پورا سے اپنی پارٹی کے ظلہ صدر شفاعت قازمی نے بتایا کہ وہ پارٹی کے ظلہ صدر برقرار ہیں اور عثمان مجید کے ہی جو قریبی ساتھی ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں باقی اس نے کسی نے چھوڑا دیں گے یہ عثمان مجید کے حوالے سے خبر چونکہ معاملہ سیاست کا تو سیاست میں انتخابات بھی آ رہے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بڑی پیشرفت ہوئی گیا اور کل کی اس پیشرفت میں الیکشن کمیشن نے بازا پر طور پر جمہو کشپیر کی انتظامیات کو بھی ہدایات جاری کیے ہیں کہ جہاں پہ ہے ٹرانسفرز اور تقراری اور تبدیلوں کا جو حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیجئے لوکل پوسٹنگ یا اون ڈسٹرک پوسٹنگ آپ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس بیچ میں خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگلے دس دنوں پہ دوران جمہو کشمیر کا دورہ کر رہا ہے اور یہاں پہ جمہو کشمیر میں الیکشن کمیشن ایک فائنل نوٹ دے گا جمہو کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اور جمہو کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن کا ایک بڑا کمیشن جو ہے بڑے لوگ جو ہیں وہ جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے اور جمہو کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے لیٹان سے بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انتظامیاں سے بھی ملیں گے اور پھر اندازے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے حد میں فیصلہ جو ہے وہ یہاں پہ لیا جائے گا پناظرین خودکشیوں کے واقعات اور اس سال اب تک خودکشیوں کے ایک درجل سے زائد واقعات اور مارک نہیں سب کے کان کھڑا تھے لیکن سب کے کان کھڑا ہونے کے فارمباد آج زلہ ترکیاتی کمیشن سینگر بلال مہدین نے صفحہ قدل نوہ قدل سمر قدل زینہ قدل گاو قدل پولوں کی فینسنگ کے احکامات جاری کی زلہ انتظامیہ نے فینسی کا کام دس ستمبر تک مکمل کرنے کے حقامات صادر کیے اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لگاتار ان پولوں سے خواتین مرد بچے کچھ جو سوسائیڈ کے واقعات پیش آئے ہیں اور انسانی جہانوں کا زیان ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں سینگر میں بلال مہدین نے آج میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ اقدامات اٹھائے جارے ہیں اور کوشش ہے کہ خودکشی نہ ہو لیکن یہ والدین سے لے کے سوسائیٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تیار کرے اور تاکہ یہ خودکشی یہ نہ ہو سکے بلال مہدین زلہ ترکیاتی کمیشنر سینگر کو سنتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں جن کی تھوڑی سی جو سائیڈ جو ان کا ہوتا ہے بہت کم ہے جہاں سے جمپس کرتے ہیں تو اس کے چلتے ہوئے ہم لوگوں نے پانچ ڈی پی آرز بنائے ہیں جس میں کہ دو قدل ہو گیا نوا قدل ہو گیا صفہ قدل ہو گیا سیمنٹ بریج ہو گیا اور فتح قدل ہو گیا اور ابھی ایک اور جڑے گا جس کو حبہ قدل کے نام سے جانے جاتا ہوں ان سب پہ جو ہیں آگسٹ انڈ تک وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں تک یہ سارے فینسی ہم کمپلیٹ کر دیں گے لیکن آپ کے زیرے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کے سے ہمارے نوزوانوں میں اور جو لڑکی لڑکیاں ہیں جس طرح کے سے یہ نئی وابہ فیلی ہے سوسائیٹس کا مجھے لگتا ہے صرف اور صرف بریجز کا جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ 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 only solution مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو سب کو اٹھنا ہے چاہے وہ administration ہو یا لوگ ہو کمیونیٹی ہو اور سوسائیٹی کو دیکھنا ہے کیس طریقی سے ہم لوگ اس چیز کو روک سکتے ہیں جو منٹل ٹراما ہے جو منٹل ہلتھ اس پر کس طریقی سے فوکس کیا جائے کچھ سال پہلے یہاں پر جو 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 منٹل ٹراما ہے اس پر فوکس کرنا ہے ساب ظاہر ہے خودکشی کرنے والے کو روکا نہیں جا ساکتا لیکن اگر اس کے سامنے خودکشی کا پوائنٹ ہوتا ہے کسی وقت آدمی گزسے میں آجاتا جذبات پہ حالات پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اس تاہم خودکشی کا سوچتا خودکشی بنے ہوئے تھے ان کو اب فنسن کی جاری ہے تاکہ کچھ اس کو زیادہ ٹائم ملے وہ زیادہ سوچے سمجھے وہ خودکشی کرنے والا موقع جب نہیں ملے گا تو وہ دوسری جگہ جائے گا دوسری جگہ سوچے گا تو تب تک شاید وہ بچ سکتا آدر وائز کوئی جان دینے پہ آئیت مداری ہے لیکن آپ کو ناظرین آج بتاتے چلیں اور معاملات میں آج صفائی کا پچھوارا پندرہ دن کا جو ہفتہ ہے وہ منہ نیا جائے اور یہ تصاویر جو ہے وادی کشمی کے مختلف علاقوں کی ہیں منوش سینہ نے صفائی محمد کو باز اپنا طور پر شروع کیا اور یہاں انہوں نے آج صفائی کے ساتھ جوڑے لوگوں کو مبارک بیٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنا ماحول جو ہے اس کو صاف شفاف رکھنے کے لیے سب کو سامنے آنا چاہیے جمہو کشمیر کے سیاحتی مقامات جو ایک سو چھاسی ان کی صفائی کی بھی کی اور یہ تصویر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں کی یہ پہلی تصویر جو ہے بارہ مولا کی تصویر ہے جو ہفتہ ہے صفائی یا پندرہ دنوں کا جو کیونکہ ہفتہ صفائی نہیں بلکہ اسے پچھور کشمیری میں کہتے ہیں پکھوارا جو ہے یہ ہفتہ پکھوارا اس کو آج منائے گیا بارہ مولا کے بعد اگلی تصویر ہم آپ کو دکھت آتے ہیں ڈوڑا کی ڈوڑا وقت سے یہ تصویر ہے یہاں زلہ ایڈمسٹریشن نے بازابتہ طور پر ہری جنی دی اس کو اور بازابتہ طور پر زلہ ایڈسٹرک ایڈمسٹریشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک خلف زلہ ترکیاتی کمیشن رامبن آپ کو نظر آرہے اور یہ درخت بھی لگا رہی ساب ظاہر ہے پیڑ لگانا ہے اور سینہ گر میں آج پیڑ جو ہے سینہ ایڈمسٹری کاریشن کے کمیشن نے لگایا اور انہوں نے آج کا پیڑ لگا کے صفائی کی بات بھی سینہ گر میں کی اور یہ صفائی سترائی کے حوالے سے مختف ریلیز بھی نکالی گئی اور اس ریلے کے حوالے سے آج بتایا گیا کہ ہم اپنے ماحول کو صاف پاک رکھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ دن برد سنم کے ساتھ ایک چھوٹا سات جاتی وقفہ لیں گے برے کے بعد واپس اور بھی ہیں پتھواری کیوں پکڑا گیا آپ کو بتائیں بریٹ کے بار بہت ایزی ہوتا جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سی لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخا پن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر موسیقی Tameric is hand-picked Every aroma of fennel is preserved The intense sorting and cleaning makes the Adfar Spices the best Adfar Spices keep your family away from any kind of adulteration and we make sure your health is important for us Fill your kitchen with Adfar Spices and keep your family in best health and taste Haldi jiski mehek aur jiske peelepan ki chamak laate hai kheto se sitha aap ke ghar lazzat ka haldi powder joh bantahe bheaterin cooling grinding process se jiske khanen me jatei hii loo unglia chaat jaya sunheira jaisen lazzat aur aapka atoot vishwaas lazzat ka haldi powder bathroom ki pipe ho to parishanin kitchen ki pipe block ho to parishanin drain bharai ho to parishanin لیکن اب her parishanin کو کریں bye bye suret ka drain cleaner aapne ghar line joh karay bathroom kitchen or drain ki puri safai aur dhe aapko her parishanin save mari rahal suret drain cleaner surety for super hygiene mutton to hai sabki favorite aur yahhi mutton jab bantti hai lazzat ke meat masala ke sath to meat ka swad laghe zaykidar har bar or bada hai lazzat se aapka piaz aaj liya ya lazzat ka meet masala kashmir ki wadiyan aur bhi khupzurat jub سکینہ یتو نے آج مظاہرہ کیا سکینہ یتو مظاہرہ بنیادی سولیات کے فقدان کو لیتی اپنے کارکران کے حملہ انہیں علاقے سے مارچ کیا دمال ہنجیپورا کے مختلف علاقوں سے مارچ کرتے ہیں انہیں سرکار پر الزام آئد کیا کہ ایک طرح سے بجلی کے بلوں میں زعفت کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو پینے کا پانی مہیا نہیں کیا جا رہا ہے عوام کے مسائلیں انہیں حل کرنے میں سنجید کی کوئی دکھائی نہیں دی جا رہی ہے اور مستقف راج جو ہیں انہیں کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے سکینہ یتو جنوبی کشمیر کے کلگام میں مظاہرہ کری تھی اور بڑا مظاہرہ کری تھی لیکن جب بات جنوبی کشمیر کی آتی ہے تو جنوبی کشمیر کے کلگام کے پاس والے علاقے کیا خبر کریے جی آمان اتناگ کی خبر کریں گے اور اتناگ میں شام گئے یہ تصویر انتناگ کی ہے بلکل یہ تلکھن کے رہنے والے بدنام زمانہ سمنگلر عبدالرشید دار کی مالیت کا کی لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کا کی جائداد ہے کمپلیکس ہے پولیس نے آج یہ جمہو سیناغر قومی شہرہ پر تلکھن بجبارہ میں یہ پروپٹیز زبد کی ہیں یہ پانچ کنال بارہ مرلہ خسرہ نمر پر خسرہ نمر دوزار اکانوے کے علاوہ یہاں پہ ایک تجارتی کمپلیکس کو بازابطہ طور پر سربو مہر کیا اور اس کمپلیکس کو زبد کرنے کی سربو مہر کرنے کی وجہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال یہاں مذکورہ سمگلر عبد الرشید دار کے گرز کے آنگن سے ایک کمینگا جیسی چیز کمینگا جو ہے اس کو تباہ کیا گیا اور اس کمینگا سے ایک ہزار تین سو پچانوے کلوگرام منشیات منشیات جیسی اور چھوئی سو کلگرام جو ہے پلاسٹک بیلٹرو میں جمع کی گئی تھی وہ زبد کی گئی تھی اور یہاں پہ ہزاروں کوڑین کی بوتلیں جو ہیں وہ بھی اس کے سہن سے برامد کی تھی پولیش نے برامد کی تھی اور تب مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے مقامی لوگوں نے خوشی کا ازار کیا تھا اب بازابطہ طور پہ منشیات کے بڑا پہلی بار شاید کوئی بڑا مگرمچ ہے جس کی یہ منشیات کو تلخن کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اگر آپ لوگ نہ جانتے تو تلخن بڑا بدنام ہے اس معاملے میں یہ سارا ایڈیا جو ہے بجیبارہ کے آس پاس تلخن کا ایڈیا یہاں پہ بہت پہلے سے یہ منشیات فروشوں کا اڈا رہا ہے اور خوب اڈا رہا ہے یہاں پہ اس طرح سے بہت سے لوگ شک کی نگاہ میں ہیں اور جب بھی ساؤت کشمیر میں کوئی تلخن کا نام لے تو پہلی نظر میں لوگ شک کرنے لگ جاتے کہ یہ بندہ وہاں چون جا رہا ہے تو یہ تلخن کا معاملہ ہے لیکن تلخن کے ساتھ ہی آج پٹھواری کو بھی دبو جا گیا یہ رشوت خور ہمارے جو ہیں یہ آپ بھی باز نہیں آتے ہیں پرسوں ہی دو دن پہلے ہی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پٹھواری کو پکڑا تھا اور تب لگتا ہے کہ ہم خبر کرتے ہیں اثر ہوگا پٹھواری جو باقیوں لینے والے ہیں شاید کام نہ لیں گے لیکن ادھر جنمال میں پکڑتا ہے پٹھواری کو جنوبالا کرپشن کرنا شروع کر دیا اور سب سے زیادہ پٹھواری کرتے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں لیکن پٹھواریوں کی ڈریکٹ کنٹاکٹ جو ہوتا ہے وہ پملک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لئے کبھی کبھی پٹھواری کو پبلک پکڑوا بھی دیتے ہیں اور تب پکڑواتی ہے جب وہ حد سے زیادہ جو ہے آوٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں پٹھواری لوگ تو آج بھی پٹھواری کو پکڑا ہے نام میں آپ کو پورا بتا دوں اس کا پتہ بھی بتا دوں فتح پور کا رہنے والا ہے نام محمد ایوب حجام ہے اس کے باپ کا نام محمد رمضان ہے اور یہ ویسو کا رہنے والا ہے تو نام پتہ سب یاد رکھ لیں اے سی بی نے کاروائی کی ہے اور اے سی بی کی کاروائی میں آج فتح پور کا پٹھواری جو ہے فتح پور میں تائنات پٹھواری ہے اس کا نام محمد ایوب حجام ہے اس کے باپ کا نام محمد رمضان ہے اور وہ ویسو کا اصل میں رہنے والا ہے اس کو نو ہزار پہ وہ رشیت مانگ رہا تھا غریب آدمی تو باس تھا نہیں تو اس نے کہا بھائی صاحب اللہ کا سوال ہے خدا کیا ہے پانچ ہزار پہ سودا کر لیجئے تو پانچ ہزار دیئے کس لیے میوٹیشن کے لیے یا انتخاب کے لیے تو پانچ ہزار دیتے دیتے اس نے اسی بی کو بتا دی اور اسی بی نے کاروائی کی بولا چل بھائی فلال کچھ دنوں کے لیے تو باتا مال چلا جا بعد میں دیکھا جائے گا تو یہ پٹھواری جو ہیں اکثر ہمارے میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں اکثر جو ہیں اماندار پٹھواری بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کالی بیڑے ہیں جنہوں نے اس پورے سسٹم کو یرغمال کر رکھا ہے اور شرم نہیں آتی ہے کھلے آم رشوت لیتے ہوئے بھی بہت سے پٹھواری ایسے ہیں جو کھلے آم لیتے بھی ہیں اور اگر کوئی نہ دے تو اس کو بھگتا بھی پڑتا ہے تو ایک پٹھواری آج آیا ہے لیکن ہمارے کانون میں ابھی وہ لوچہ ہے جب تک نہ وہ لوچہ سائی ہوگا تب تک کہ پٹھواری جو ہے اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہیں گے تب تک کہ کرکشن پنپتا رہے گا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا دن بر آج کے دن بر سے بس اتنا ہی سمیت کے ساتھ آپ سے لیں گے جازت کہ روبے کائنات کے لیے مرضی پھر کریں آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ